ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کیسی تیری خود خاصی ٹراما کی نیکس اپیسوڈ میں کیا ہونے والے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شمشیر کے حالات اس وقت بہتی زیادہ خراب ہیں اور شمشیر کے باپ نے بھی اس سے ہر رشتہ ختم کر لیا ہے لیکن شمشیر نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اس نے اپنے باپ کے خلاف چاہ کر ایف آئی آر دیج کروا دی شمشیر چھوٹے سے گھر میں بہتی مشکل سے گزارہ کر رہا ہے کیونکہ وہ ان سب چیزوں کا آتی بلکل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہر وقت گاڑ گاڑی نوکر چاہ کر آگے پیچھے رہتے تھے لیکن شمشیر کو اب اس گھر میں بہتی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا اور اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس کے باپ کو لگتا ہے کہ شمشیر جیسے ہی تانگ آ جائے گا ان سب حالات سے تو واپس گھر آ جائے گا اور مہک کو چھوڑ دے گا لیکن شمشیر بلکل بھی ہمت نہیں آرتا وہ اس گھر میں مہک کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے چھوٹا سا گھر ہے لیکن وہ مہک کے ساتھ پھر بھی رہتا ہے اس گھر میں اور ہر مشکل کا سامنا ہمت اور بہادری کے ساتھ کرتا ہے مہک کو بھی اب آہستہ آہستہ مہک کو بھی اب آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ شمشیر واقعی اس سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مہک کی وجہ سے اس قدر حالات کا سامنا کر رہا ہے مہک کے گھر والے بھی اب شمشیر کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں وہ شمشیر اور مہک کو کہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے گھر میں رہ سکتے ہو لیکن یہ تمہارا گھر نہیں ہے تم اب میری ذمہ داری ہو اور تم وہی رہو گی جہاں میں رہوں گا مہک کا باپ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور شمشیر سے کہتا ہے کہ شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کرتی مجھے معاف کر دو مہک کی قسمت بہت ہی اچھی ہے کہ اسے تم جیسا شہر ملا دوسری طرف جب شمشیر کے باپ کا یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا کہ اس نے شمشیر سے سب کچھ چھین لیا ہے لیکن پھر بھی شمشیر اس کے پاس نہیں گیا یہ پلان اس کا کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دوسرے پلان بلانے کی کوشش کرتا ہے وہ مہک پر بہت ہی گھٹیاں الزام لگانا شروع ہو جاتا ہے لیکن شمشیر کے بھائی کو اپنے باپ کی ساری حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ شمشیر سے کہتا ہے کہ تم مہک کو کبھی مچ چھوڑنا مہک بہت ہی اچھی لڑکی ہے لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں تمہیں اس سے الگ کرنے کی لیکن تم اپنے حالات سے مقابلہ کرنا مہک جیسے لڑکی تو میں کبھی نہیں دوبارہ مل سکتی شمشیر کی بابی بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ شمشیر اور مہک کی طلاق ہو جائے اور وہ اپنی بہن کی شادی شمشیر سے کروا سکے اور دوسری طرف وہ اپنی بیستی کا بتلا بھی لینا چاہتی ہے مہک سے اس وقت اس ٹراما میں سب شمشیر کے خلاف ہو چکے ہیں بس شمشیر کی ماں اور اس کا بھائی شمشیر کے ساتھ ہیں شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ تم اپنے بابا سے معافی مانگ لو اور واپس اس گھر میں آ جاؤ شمشیر کہتا ہے کہ میں اپنے باب سے کبھی معافی نہیں مانگوں گا اس نے مہک کے ساتھ بہتی خلط کیا ہے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور اس کے حساب انہیں دینا ہوگا شمشیر کی ماں ہی بہت زیادہ حالت خراب جاتی ہے شمشیر جب ملنے اپنی ماں سے آتا ہے تو شمشیر کا باب شمشیر کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا اور کہتا ہے کہ تمہارا تمہاری ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے شمشیر اور اس کے باب کے درمیان کافی بیعث ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بابی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں کیسی تیرے خودغرضی ڈراما کی ہم ایسی نیو اپنیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو کو پسند آئے گا تو لائک کر دیں ساتھ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو کر دیں پرائے تاکہ ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تیک بہت سانی پہنس ہو کے شکریہ